موسیقی 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 اور اس کی تیاریاں بھی رمضان میں کھانے پینے کی جوش و خروش سے ہوتی ہے بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ اچھے اچھے لوازمات بنائی جاتے ہیں اچھے چیزیں بنائی جاتی ہیں پکوڑے، سموسے، رولز، فرنچ فرائز، مٹھائیاں جو بھی اس طرح کی فرائی آئٹمز ہیں وہ بہت زیادہ اور تقریباً ہر ایک دستخواں پر موجود ہوتی ہے اس ساتھ میں روح افضا کا شہربات جو کہ سالوں سال سے یہ روایت بن چکی ہے اس کی روح افضا کا شربت، کسر شیری اور کوئز کے اور بھی بہت سارے مشروبات آتے ہیں تو ان کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور خاص طور پر خالی پیٹ میں اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو آئیے میں بتاتی ہوں کہ خالی پیٹ میں آپ کو کس طرح کی چیزیں لینی چاہیے کھانی چاہیے اور اپنی صحت کا خیال کس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں اور جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اس سے آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگوں کے دستخوان پر بہت زیادہ چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں مرچ مسالوالی چیزیں ہوتی ہیں آئیلی چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں پکوڑے، سموسے، جلیبیاں اور رولز ہوگئے، نگٹس ہوگئے اس طرح کی فرنچ فرائز وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو لازمی ہر گھر میں ہوتی ہیں ہم خوشی خوشی سے اور باتوں باتوں میں زیادہ کھا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو آپ کو پروبلمز ہوتے ہیں اس میں آپ کو ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے ایسی ریفلیکس ہو جاتے ہیں انڈیجیشن ہو جاتی ہے مطلی بھی ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو الٹی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو کپس کی شکایت ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ ان ساری پروبلمز سے بچ جائیں گے تو آپ لوگ سب سے پہلے تو یہ چیزوں سے پریس کریں اگر آپ کو بہت زیادہ دل کرتا ہے ان ساری چیزوں کا دیکھیں ایک تو سب سے پہلے سوچیں آپ کس خالی پیٹ ہے آپ اتنے گھنٹوں سے خالی پیٹ رکھنے کے بعد آپ ایک دم سے روحفظہ پی لیتے ہیں دو تین گلاس اور شکر والی چیزیں جبکہ آپ کو معلوم ہے روحفظہ میں شکر ہوتی ہے چینی ہوتی ہے تو کتنی زیادہ نقصان کرتی ہے خالی پیٹ میں تو بہت زیادہ کرتی ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں گھر گھر کر کے شربت پی لیتے ہیں پھر اس کے فوراں بعد سے چار پانچ سمو سے رکھ لیے پکوڑے رکھ لیے موں میں بھی سمو سے کھالی ہے پھر اس کے بعد فروٹس وگرہ کھاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ کو کھانے کا بہت دل کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے پانی پینا ہے آپ نے ورن ووٹر اور لیمن ووٹر اگر آپ کو اسی لیمن ووٹر نہیں پی سکتے ہیں تو آپ لیمن کے ساتھ تکملنگا آج کل گرمیوں کا بھی موسا میں تو تکملنگا کا استعمال گھڑ کے ساتھ گھڑ کا شربت بنا کے وہ پی سکتے ہیں یا پھر منٹ مارگریٹا گھر کے اندر پانی کے ساتھ پودینے کا پانی اور اس کے اندر گھڑ ڈال کے وہ بھی بنا کے آپ شربت پی سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی ڈائیٹ لیتے ہیں تو آپ ہر طرح کے پروبلم سے بچے رہیں گے اس ساتھ میں کجور آپ جب سب سے پہلے کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی بھی فروٹ کھا لیں آپ فروٹ چاٹ کھا لیں لیمن وغیرہ ڈال کے تو اس سے آپ کو ڈائجیشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گا اور آپ کو کوئی ایسیڈیٹی کی پروبلم نہیں ہوگی پھر آپ یہ ساری اچھی چیزیں کھانے کے بعد اگر آپ کو دل کرتا ہے تو پکوڑے آپ کھا لیں ایک دو چھوٹے موٹا کوئی اور فراہ آئٹمز لے لیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ نہ کھائیں کیونکہ اگر آپ یہ ساری چیزیں کھائیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں پروبلمز تو ہونے کا امکان ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ فوراں سے چھائے کافی کا استعمال کرتے ہیں جیسے روزہ کھلتا ہے آپ لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ چھائے کافی پیئے کوشش کر رہے ہیں کہ کیوا بنائیں جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں گرین ٹی کے لیوز ہو گا یا پھر زیتون کے لیوز ہو گئے جنجر ہو گیا یا پھر حلدی فریش حلدی ہو گئی چھوٹی الائچی ہو گئی دار چینی ہو گئی ان ساری چیزوں کو ملا کے آپ کیوا بنا سکتے ہیں اس کو آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا اگر آپ کیوا پی لیتے ہیں اگر آپ کو اس کے بعد چائے پینے کا بہت زیادہ دیل ہو رہا کیونکہ سستی ہو جاتی ہے اور فریش ہونے کے لیے لوگ زیادہ چائے پیتے ہیں چائے پینے کے لیے اگر آپ کو بہت زیادہ دیل ہو تو چائے میں آپ دو تین چھوٹی الائچی ڈال لیں تاکہ جتنے بھی کیفین کے نقصانات ہوتے ہیں چائے کی پتی کے نقصانات ہوتے ہیں اس سے آپ بچ سکیں چھوٹے موٹے تین چار جو ہے الائچی کا آپ ڈال لیجئے پی سی دار چینی ڈال لیں سینیمم یا پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی سوف چائے کا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کافی تو بالکل آپ ایوائٹ کر رہے ہیں کیونکہ کافی پینے سے بہت زیادہ ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایسی ڈیک ہوتی ہیں بوڈی میں جتنی آپ ایسی ڈیک چیزیں ڈالتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کی بوڈی میں انفلمیشن ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ آپ کو ایسی ڈیٹی کا پروبلم ہوتا ہے روگنی چیزیں زیادہ تر دیکھیں رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ افتاری کر لی آپ نے روزے کے بعد پھر آپ لوگ نماز پڑھنے کے بعد پھر چائے کافی پی لیتے ہیں پھر آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں کھانے کا اتمام کرنے کے بعد بھی کھانے میں بھی آپ گوش کھاتے ہیں چکن وغیرہ کھاتے ہیں اس طرح کی آئیلی چیزیں کھاتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاتے ہوں یہ ساری چیزیں پکوڑے سموسے یہ سارے ریفائن وائلز میں بنائے گئے ہوتے ہیں یہ اچھا اچھا لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ویٹامین ڈی ہے تو ویٹامین ای ہے تو کیلشیا میں ایسی کچھ کہانی نہیں ہے یہ سچی بات آپ کو بتا رہی ہیں جتنے بھی ریفائن وائلز ہیں کینولا ہے سیسام وائل ہے یا پھر ڈالڈا کوکنگ وائل ہے یہ سنسلاور ہے یہ سارے سارے تیل جو ہیں ساری بیماریوں کی جڑھ ہیں یہ آپ میری بات آج لکھ لیں آپ جیسے جیسے آپ کو نولیج ملتی جائے گی ایورنیس آتی جائے گی آپ لوگ جانتے جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں کتنی خراب ہیں اگر آپ یہ چیزوں اپنی لائف سے نکال دیں ریفائن وائل اور میدے سے میدہ ساتھ میں چینی کا استعمال اور سفید نمک اگر یہ چیزیں اپنی لائف سے آپ نکال دیں آپ یقین جانے نائنٹی پرسنٹ بیماریوں سے بچ سکیں گے اگر آپ نمک کا استعمال کرتے ہیں تو پنگ سوڈ کا استعمال رکھیں یہ ساری چیزیں پھر آپ تراوی کے بعد بھی آپ کھانا کھاتے ہیں کچھ نو کچھ پھر سہری میں جو پراتھے بنتے ہیں انڈے اور پھر دو تین اور چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اس کو کھا کے آپ لوگ روزہ رکھنے کے لئے تو یہ بھی ساری چیزیں یہ ہوتی ہے آپ سہری کر کے فوراں سے سو جاتے تو یہ ساری چیزیں نقصان کرتی ہیں لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم کم کھائیں گے لائٹ گزہ بیلنس ڈائیٹ لیں گے تو پھر ہمیں بھوک زیادہ لگے گی فروٹس لیں گے ویجیٹیبل طرح سے رسپونڈ کرتی ہے اور آپ بھوک بھی کم لگتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اپنی بوڈی کا خیال رکھیں کیونکہ رمضان میں فاسٹنگ کا عمل بوڈی کی صفائی کرنا ہوتا ہے نہ کہ بوڈی کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں آپ میدے کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں کہ آپ پھر سارے پروبلمز ہو جائیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں لائٹ گزائیں کھائیں اور ٹائم سے کھائیں وہ تھوڑی تھوڑی ووڈ بھی کھانے کے بعد اور دوسری بات ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیو پیتی میڈیسن کے بارے میں ناکس اگر آپ آور ایٹنگ کھا لیتے ہیں چیزیں کھا لیتے ہیں فرائر آئیٹمز کھاتے ہیں اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے پیٹ بھاری ہو جاتا ہے کونسٹی پیشن کی شکایت ہو جاتی ہے ایسی ڈی ٹی ہو جاتی تو اس میں ناکس امی کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی ناکس امی آپ تھرٹی میں لے ہو رہا ہے گیس ہو رہے تو آپ کاربو ویژی ٹی لے لیجئے کاربو ویژ بہت اچھی میڈیسن سارے پروبیمز آپ کے ختم ہو جائیں گے اور اگر کھٹا پانی بہت زیادہ موہ میں آرہ ہے اور گلے تک جا رہا ہے تو ربینہ بھی اچھی میڈیسن ایسی ہیلوپیتی میڈیسن لینے کی ضرورت پڑے گی نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی آپ انہی میڈیسن سے اپنا علاج خود کر سکتے ہیں تو اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینلل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے نوٹیفیکیشن آپ جب ہی ملے جب آپ بیل کے بٹن کو پریس کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھ دعا میں مجھے بھی یاد رکھ اللہ پاک شفا فرمائے ہلدی ویڈی لائی فتح فرمائے بہت شکری آپ کا اللہ حافظ